سنی امامس اسوسیشن گلبرگا کی جانب سے جناب محمد گے صدرہ صاحب کی ان کے رہائشگاہ نیور احمد نگر نازد چونہ بھٹی پر تہنیت پیش کی گئی اس موقع پر سنی امامس اسوسیشن گلبرگا کے صدر مولانا محمد سلیم نظامی صاحب نے محمد خاجہ گے صدرہ صدرہ صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے ان کی قدمات کو سراحہ راشد ریاض جی میڈیا گلبرگا ساتھ آپ اپنے خدمات سے سبگدوش ہوئے ہیں تو ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو جیسا کہ آپ بہت ساری تنظیموں سے وابستہ ہیں اور آپ کی عدوی وہ ملی اور سماجی اور سیاسی سرگرمیوں میں بھی آپ کی بہت تشمولیت رہتی ہے کیا اس کے بعد آپ یہ تمام متحرک جو آپ کے سرگرمیاں ہیں انہیں جاری رکھیں گے یا پھر ان سے بھی سبگدوش ہونا چاہیے بلکل بلکل میں عوام کی خدمت کے لیے اردو زبان کی خدمت کے لیے ملت اسلامیہ کے بچوں کے لیے اردو اسکلوں کے لیے اردو ٹیچرز کے لیے جتنے ہو سکتا ہے فلاہ و حبودی کے کام کرنے کے لیے ہما تن چوبیس گھنٹے کے لیے تیار ہوں بحمد اللہ تعالیٰ آج بلبرگہ سنی امام اسوسییشن ماسودر و عراقین آپ کے خدمات کے اعتراف کے زمن میں ایک چھوٹا سا اپنا ایک خلوص کے ساتھ آپ کے پاس آنا ہوا ہے کیونکہ آپ ہمیشہ علماء اکرام کے درمیان رہتے ہیں مذہبی ملی اور غیر مذہبی یہ ہر طریقے کے فلڈ میں ہر طریقے کے شعبیجات میں ایک نمائیہ نام جو ہمیں ایک نمائندہ نظر آتا ہے وہ ہے نام آلی جناب خاجہ گیسو دراز صاحب تو ہم خدمات کے آپ کے اعتراف تو نہیں کر سکتے ہیں اللہ ہی آپ کے خدمات کا آپ کو بہتر جزائے خید دے سکتا ہے بس ہم اپنی جانب سے چھوٹی سی کوشش ایک نوجوان اسوسییشن جو کہ اپنے خیام سے لے کر اب تک اپنے خدمات کو اور جو خدمات انجام دے رہے ہیں خدمت خلق ان کے خدمات کا اعتراف کرتے آئی ہے تو اسی زمن میں آپ کی رہائشگاہ پر آنا ہوا ماشروں سے بھی نوازا اور ہمیشہ ہمارے لیے ایک مشیر رہے ہیں آپ کہ کس طریقے سے اسوسییشن یا خدمت ملت جو نوجوانوں کو ایک سیکھ دینی چاہیے وہ ہمیشہ ہمارے لیے آپ کی رہتے ہیں تو باہثیت ایک مشیر بھی آپ ہمارے اسوسییشن کے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے خدمات جو ہیں بالخصوص میں چاہتا ہوں کہ ریاستی سطح پر کم از کم ریاستی سطح پر آپ کے خدمات کا اعتراف ہونا چاہیے اور ایک سرکاری سطح پر بھی آپ کے خدمات کا اعتراف کا پوریگرام ہونا چاہیے نوجوان عالم دین علماء مولانا محمد سلیم احمد صاحب نظامی خطیب و امام مجید عمر فاروق و صدر نشین سنی امام اسوسییشن نے جو خواہش ظاہر کی کہ گورنمنٹ کی جانب سے گورنمنٹ کے احباب کی جانب سے بھی مجھ ناچیز کی تہینیت کرنے کے تعلق سے انہوں نے اشارہ دیا میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کرناٹا کا اسٹیٹ مسلم گورنمنٹ ایمپلائیز ویل فیر اسوسییشن کے زلعی صدر وہ ڈیپٹی تحصیل دار عالی جناب الہاج سید نصار رحم حصہ وزیر نے کل ہی میرے ساتھ گفتگو میں کہا کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ اسوسییشن کی جانب سے یا گورنمنٹ کی جانب سے گورنمنٹ ایمپلائیز کی جانب سے ایک تہینیتی پرگرام مجھ ناچیز کے عزاز میں جنوری دو ہزار بائیس کے پہلے ہفتے میں کرنے کا انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے